ملکل صحیح ہے ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے اب پلٹنے کو اُلٹنے کو ہمارے مقرر لوگ امام لوگ بیچارے تحجد میں وجر میں اُلٹے لٹکے قوم کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں لیکن قوم ماشاءاللہ آڑی ہے نہیں فجر نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے پڑے رہنا ہے تو پڑے رہنا ہے نہیں سننا ہے کسی کو تو نہیں سننا ہے تھان لیا ہے گھر میں سے نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے ہاتھ زلزلہ آ جائے گا تو یہ اور بات ہے کہ اُلٹے پیر بھاگ لیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے مولانا صحیح کہا بھائی اب جگایاں جا رہا ہے اور آپ جاگ نہیں رہے اور مشکل یہ ہے کہ بقول ہماری دادی مرہوما کے کہ بھائی سوات ادمی ہوئے تو اکا جگہ ہے دے یہ پہلویں سے جاگا ہے تو اکا کیسے جگہ ہو جائے تو جب آپ بہانہ بنایا ہوئے ہیں نہیں جاگنا چاہے رہے ہیں جاگتے ہوئے سونے کے ایکٹنگ کیے ہوئے ہیں تو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے بیداری کا ثبوت دے آج آٹری تاریخ ہے نو دس بچا ہی کیا ہے بتائیں کہ ہم صحابہ کرام کی دیوانے ہیں بتائیں کہ اس راہ میں سرفروشی بھی ہماری اگر ہو جائے تو بھی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت مندی ہے اور ہم صد فیصد تب ہی کامیاب ہیں یہ خون بدن میں لے کے سڑھانا اور سڑھا کر کے اسے بیکار کرنا اس بلڈ کو یہ ٹھیک بات نہیں ہے اسی کے لیے پرگرام ہوتا ہے اسی کے لیے آپ کو بلائے جاتا ہے اسی کے لیے ہم لوگ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اسی کے لیے اتنی دور کا سفر کیا جاتا ہے اسی لیے پڑھائی پڑھا کر کے اپنا میں پورا گھنٹہ کر کے تب نکلا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنی گھنٹی مجھے پڑھا نہیں ہے سب پڑھا کر کے میں نکلا ہوں اور انشاءاللہ رات کے میں دو بجے دھائی بجے پہنچوں گا تھوڑا آرام کروں گا پھر صبح سات بجے سے پھر میں گھنٹی اٹن کروں گا انشاءاللہ رات اسٹرگل اس دو پاور آپ سمجھ رہے ہیں محنت اور جد و جد اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اسٹرگل کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے اور فائدے کے لئے کرتا ہے اس کا نفع اسی کو ملنے والا ہے دین میں یا دنیا میں اور نہیں کرتا تو اللہ کیا رہا ہم دنیا جہاں والوں سے بینیاز ہے ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم کو ضرورت ہو تو ہم لرناک رگڑ کر کے اس کے در پہ آئیں اس کو کسی کے ضرورت نہیں ہے بہرحال وقت تو بہت زیادہ نکل چکا ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے عنوان بھی بہت اہم ہے موضوع بڑا ٹف ہے تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مجھے موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے واقعہ ارتاس اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور اس تعلق سے جو دین چار جملے آقا مدنی سلماہ علیہ وسلم کے آئیں گے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت مجھے صحیح بات صحیح طریقے سے محدود وقت میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سبھی حضرات کو دل کے کانوں سے سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروری نفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا اله إلا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد أن سیدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی وعلى آله واصحابه وأولاده وازواله وانصاره وادباعه واشیاعه ومحبه وامته وعلينا معهم ادمعين وسلم تسليما وكثيرا وكثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المليد بعد عوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس وأنعين بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ائتني بطبق أكتب فيها ما لا تظل أمتي بعدي فقال خشيت أن يسبطني فقلت أحفظ من ذراعي الصحيفة فكان يوصي الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم قال وكذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله من شهد بهما حرم على المار أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالى عليه و سلم میرے محترم بزرگ اور دوستو میرے غیور نوجوان ساتھیو اور جن ماں اور بہنوں تک یا لایو ٹیلی کاشت کے ذریعے سے جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام خواتین و حضرات اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑی جسے روایت کرنے والے جسے نقل کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے یقینی طور سے آپ حضرات کچھ نہ کچھ اس سے واقف ہوں گے آقا مدنی صلی اللہ علی وسلم کی تربیت میں جس کی تربیت ہوئی ہو آقا کے یہاں جسے پالا پوسا گیا ہو اور آقا کی زیر نگرانی جو شخص پروان چڑھا ہو اس کا مقام مرتبہ اور اس کی ڈھلائی اور بناوٹ اور بنائی کتنی بہتر ہوئی ہوگی یہ ہر شخص خود بخود سمجھ سکتا ہے ظہیر ہے جیسا سانچہ ہوتا ہے ایسے ہی چیزیں اس میں ڈھل کر کے آیا کرتی ہے اگر سانچہ اچھا ہے سانچہ ٹیڑا نہیں اور گھڑ بڑ نہیں ہے تو اس سے ڈھلنے والی چیزیں بھی اچھی ڈھل کر کے آئیں گے اور بہتر دکھیں گے اچھی نہیں ہو سکتی اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت علی کے مربی نہیں ہیں آپ پوری دنیا کے مربی ہیں آپ اسی لئے تشریف لائے ہیں کہ پوری دنیا کو سمار دیں اور سجا دیں اور آپ کے آنے سے پہلے جو حالت تھی اور آپ کے جانے کے وقت جو حالت ہے دونوں کا اگر معازنہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق کہنا بھی بیجا ہوگا بجا نہیں ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ جب تشریف لائے ہیں تو حالت یہ ہے کہ پورے جزیرت العرب میں کوئی ایک شخص بھی ٹھیک سے توحید کا اقرار کرنے والا خدای کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والا اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے والا نہیں ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علی وآلہ تیرہ سال مکہ المکرمہ کے اندر اور دس سال المدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے اس پورے عرصے میں آقا نے جو تربیت کی اور جو ماحول بنایا اور جو لوگوں کی ذہنیت کو جو چینڈ کیا اور تبدیل کیا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب آقا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ابھی آقا جب تبلیغ شروع کر رہے تھے تو ایک بھی ٹھیک سے کلمہ گو نہیں ہے ایک بھی توحید کا ٹھیک سے قائل نہیں ہے اور جب آقا تیس سال کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر پورے جزیرت العرب میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو کفر اور شرک میں ملوث ہو پورا جزیرت العرب پاک اور صاف ہو گیا اور وہ روشنی اور وہ نورانی اور وہ تربیت اور وہ تعلیم اور وہ تبلیغ اور وہ حکام کو پہنچانا اور جا فشانی کرنا جو عقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ذمہ داری پہ دی گئی تھی اور آپ کے کاندوں پہ یہ بارے گھرہ ڈالا گیا تھا اسے آپ نے اتنی جلا بخشی کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی ہم اور آپ سلطان پور میں الحمد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے افراد میں بن کر بیٹھے اور اسی میں شمار کی جاتے ہیں اسی لئے شاعر کہتا ہے کفری کی شب تھی کالی 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 سارا جہاں تھا نور سے خالی بھیج خدا نے ایک پیمبر دوپتی کشتی جس نے بچا لی نام محمد کتنا پیارا اسم گرامی کتنا علی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ تھے اقام مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ جن کی زیر تربیت رہ کر حضرت علی پروان چڑھے اسی لئے جو فضائن اسی لئے جو مناقب اور عادیس میں جو ان کے فضائن اور جو ان کے خسائن بیان کیے گئے ہیں اتنا کسی صحابی کے نہیں یہ حضرت علی قرم اللہ وجہ سے ہم نے ایک روایت نقل کی ہے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے اور اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعتراضات ہوتے اور جو باتیں حضرت عمر کے خلاف نوز بللہ کہی جاتی ہیں یا اور کسی صحابی کے خلاف کہی جاتی ہیں اس روایت کو لانے کے بعد ان کے اوپر کی شاخے نہیں ان کی جڑوں کو کاٹ کر ختم کر دیا جائے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسوری کا معاملہ کر دیا جائے اسی لئے ہم نے وہ روایت لی ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب کر رماللہ ہوا جہا سے منقول ہے عبداللہ ابن اسماعیل البخاری امام بخاری رحمت اللہ علی اس واقعہ کو بخاری شریف میں چھے جگہ لے کر آئے ہیں چھے جگہ اس واقعہ کو انہوں نے نکل کیا ہے اور دوسرے تمام محدثین نے اس واقعہ کو نکل کیا ہے اور یہ واقعہ جہاں بھی چلتا ہے جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر تمام ہوتا ہے اور وہاں تک اس واقعہ کی سنت پہنچتی ہے اور یہ واقعہ جو میں نکل کر رہا ہوں اس واقعہ کو جو میں نے پوٹ کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے جو میں نے روایت نکل کی ہے حضرت علی کرم اللہ جہاں سے یہ خود بنفس نفیس ذاتی طور سے حضرت علی کرم اللہ وجہاں اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں کوئی دوسرا ان سے نہیں نکل کر رہا ہے کوئی دوسرا ان کے واقعات کو نہیں بیان کر رہا ہے کوئی دوسرا ان کے معاملات کو نہیں بیان کر رہا ہے وہ خود نکل کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت نعیم ابن یزید تابعی فرماتے ہیں قال حدثنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی ہم سے یہ روایت ہم سے یہ حدیث حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی نے نقل کی اور بیان کی ہے جب اللہ کے حبیب کی بیماری بہت بڑ گئی جب آپ کی بیماری نے جھڑ پکڑ لیا اور بہت زیادہ آپ کی طبیعت گرا ہو گئی اور یہ خطرات لوگوں کے دل و دماغ میں کھٹکنے لگے کہ لگتا ہے اب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الودا کہنے والے ہیں ہمیں چھوڑ کر جانے والے لما سکول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایتنی بطبق اکتب فیہا ما لا تضل امتی بعد اقام مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک تھال لے کر آؤ ایک طبق لے کر آؤ میں اس میں تمہارے لئے کچھ ایسی باتیں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کبھی گمرا نہیں ہوگی یہ کس دن کا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرما رہے جس دن اقام مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور وفات کس دن ہوئی ہے پیر کے روز ہوئی ہے کس وقت ہوئی ہے چاشت کے آس فاس ہوئی ہے صبح میں اس دن کا واقعہ العدب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت نعیم ابن یزید کے واسطے سے وہاں پر اس حدیث کو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مین اس کتاب العدب المفرد میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ جس روز آقا کی طبیعت زیادہ بھاری ہوئی اور جس روز آقا دنیا سے تشریف لے گئے اور جس روز آپ نے ہمیں الویدہ کہا اس دن اس آخری ٹائم پہ اقمدنی نے کیا فرمایا میرے لئے ذرا ایک طبق لے کر آنا میں اس میں کچھ ایسی باتیں لکھ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں کاغذ کا رواج نہیں تھا کاغذ کا اتنا چلن نہیں تھا اس لئے کبھی پتے پہ لکھا جاتا تھا کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا تھا کبھی ہڈیوں پہ لکھ لیا جاتا تھا کبھی پتھر کے ٹکڑے پہ لکھ لیا جاتا تھا اس طریقے سے باتیں لوٹ باقین میرے پاس ایک تھال لے کر آؤ ایک دست لے کر آؤ میں اس میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں ہم اور آپ جیسے ڈونڈ لوگ ہوتے ہم اور آپ جیسے بیوکوف ہوتے تو شاید کوتتے ہوئے چلے بھی جاتے لانے کے لئے حضرت علی آپ کے کاتب ہیں آپ کے منشی حضرت علی کے ذمہ داری بھی تھی اور آپ نے کہا بھی لے کر آئیے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں خشیت ای اسبق نہیں مجھے اندیشہ ہوا مجھے خیال گزرا کہ کہیں میں باہر نکلوں اور ادھر اقام مدنی صلی اللہ علی وسلم کی روح پر واضح نہ کر جائے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات صحابے کرام پر کتنی گھرہ گزر رہی ہوگی آقا کی جدائی کی آقا کی جانے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے عمر فاروق کا کیا حال ہوا تھا ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کی روپ ارواز ہو گئی ہے تو اس کی گھردر میں اتار لوں گا ہوش آواز کو بٹھے کابو سے باہر ہے ننگی تلوار لیے ایک تہل لیں اور کہہ رہے نہ ہوئی نہیں سکتا ہے آقا جانے والے نہیں وہ تو صدیق اکبر جیسا شخص موجود تھا جس نے آکر کہ سہارا دیا جس نے آکر کہ دھارس بتائی جس نے آکر کہ بتایا کہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وآلہ دین کو مکمل کر چکے ہیں اب آپ کی ضرورت اس دنیا میں باقی نہیں ہے اب محمد عربی صلی اللہ علی وآلہ کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اف ام مات او قتل انقلب تم علی اعقاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیغمبر رسول ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں سبی واپس گئے ہیں کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے یعنی عزو اللہ آپ قتل کر دیے جائے شہید کر دیے جائے کسی بھی طرح سے آپ کی وفات ہو جائے تو تم لوگ بیک ہو جاؤگے دین و ایمان چھوڑ دوگے پھر کہتے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ سن لے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی لا یموت ہے وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور وہ آئندہ بھی رہے گا اس لئے اس کی عبادت کرنا ہے تو یہ مان کر کے چلئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور یہ سبت علیہ مصائب لونہ سبت علیہ سرن لیالیہ کیا آقا کی عفاظ سے میرے اوپر مسئیبت وں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں سبت علیہ مصائب لونہ سبت علیہ سرن لیالیہ میرے اوپر مسئیبت وں کے وہ پہاڑ آج ٹوٹ گئے ہیں کہ اگر وہ مسئیبتیں دنوں پہ ڈال دی جاتی تو دن اپنی روشنی کے بوجود تاریخی میں تبدیل ہو جاتی یہ چڑھتا ہوا سورج اور یہ چاند کی روشنی یہ مات پڑ جاتی اور ساری چیزیں تاریخیوں میں تبدیل ہو جاتی صحابہ اکرام فرماتے ہیں اب تک جیسی چیزیں ہمیں نورانی نورانی دکھ نام غالباً حضرت زید وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں دور رہنے والے صحابی ہیں آقا سے کافی دور ہیں اور ایک کسان کھیتی کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لگاؤ دیکھئے تعلق دیکھئے محبت دیکھئے ان سے دیکھئے جذبہ دیکھئے فطرت دیکھئے کیفیات دیکھئے اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی دیکھئے جیسے یہ خبر ملتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہیں کھڑے ہو کر کے اسے کھیت میں کھڑے کھڑے یہ دعا مانگتے ہاتھ اٹھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں ترستی تھی اب وہ ذات نہیں رہ گئی تو مجھے روشنی کی بھی ضرورت رہی ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی روشنی جلی گئی یہ تھے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی پھر حضرت علی تو حضرت علی حضرت عمر تو حضرت عمر ہے مزاج سنا سے نبی ہے مراد رسول ہے محمد عربی نے ان کو مانگا ہے ہر ایک آقا مدنی کا مرید ہے اور عمر فاروق حضرت محمد عربی کی مراد ہے مراد رسول ہے آقا نے ان کو مانگا ہے آقا نے سوال کیا ہے آقا نے دعا کی ہے آقا نے کہا ہے اللہم آئید الاسلام بعمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا اور وہ تقویت ملتی ہے کہ مکہ کے اندر جوش میں نارے لگتے ہیں اور کھل کر کے کہتے ہیں اب نکل کر کے پڑھا جائے نمال چھپ کر نہ پڑھی جائیں گے مکہ میں نماز ہیں اللہ کے گھر سے یہ اعلان عمر ہے تو یہ تو حضرت عمر ہے یہ حضرت علی ہیں یہ خود حضرت علی فرماتے ہیں اِنِ خَشِتُ اَن يَسْبِقَنِ مجھے اندیشہ یہ ہوا اگر میں باہر نکل کے جاتا ہوں کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر جائے اس لئے میں نے کہا کہ دیا میں نے کہا احض من ذرائع الصحیفہ جو بولیں گے آپ میں یاد کر لوں گا جو بولیں گے میں آپ ذرہ کر لوں گا میں ساری چیزیں اسے اپنے سینے پہ لکھ لوں گا محفوظ کر لوں گا اس کے بعد کتابوں میں لکھ جائیں گی اس کے بعد کاغذ پہ لکھ جائیں گی اس کے بعد چملے پہ لکھ جائیں گی جہاں ضرورت ہوگی لکھ جائیں گی لیکن مجھے نکل کر کے جانا یہ منظور نہیں ہوگا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہیں آقا کی روح پرواز نہ کر جائے اندیشہ کیا تھا؟ آقا کی روح کہیں پرواز نہ کر جائے یہ ہی ایک اندیشہ اور دوسرا کوئی اندیشہ نہیں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں یہ تینی عمر کا سیغہ عمر کا مطلب ہی ہوتا ہے ارڈر کرنا کوئی حکم دینا ایک طریقے سے آقا حکم دے رہے ہیں لیکن مزاج سنا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سمجھتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں لیکن حالت کیا ہے؟ صورتِ حال کیا منی ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آقا ابھی چلے جا رہے ہیں اور میں جاؤں ادھر آقا کی روح پرواز کر جائے یا میں لاؤں لکھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ آقا لکھ رہے ہیں اسی حالت میں روح پرواز کر گئی آدھی باتیں لکھی گئیں آدھی نہیں لکھی گئیں ایک نیا فتنہ کڑ ہو گیا پتہ چلا آدھا کلام آیا آدھا نہیں آیا آقا دنیا سے چلے گئے اب اس کی وضاحت کون کرے گا؟ اب اسے بیان کون کرے گا؟ اب اسے کون بتائے گا کہ آقا کے مند میں کیا تھا؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان فرمائیں جو غالبا آپ لکھوانا چاہے رہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں پکانیوسی الصلا والزکا وما ملکت ایمانکم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائے کس کی وسیعت فرمائی؟ نماز کی کس کی تاقید فرمائی؟ زکاة کی کس کی تاقید فرمائی؟ جو تمہارے غلام اور بادی ہیں ان کے حقوق کے خیال لکھنے کی اور کیا فرمایا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اسی پر قائم رہنا ہے اسی کی گواہی دینا ہے اسی کا اقرار کرنا ہے اسی کا ورد کرنا ہے اسی کا وظیفہ پڑھنا ہے اسی کو اغدھیاد میں رکھنا ہے اسی پر عمل کرنا ہے مَنْ شَيْدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَ النَّارِ جس نے ان دونوں کی گواہی دی اور اس پر قائم رہا اور اسے پڑھتا رہا اسے پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا اسی پر یقین اپنا جمعے رکھا حُرِّمَ عَلَ النَّارِ اسے جہنم پر حرام کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا جائے گا اب یہ حضرتِ علی کرم اللہ ہوا جہاں کا خود بیان کردہ واقعہ ہے اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں یہی واقعہ وفاظ سے چار دن پہلے یوم الخمیس جمعیرات کے دن یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لاؤ میرے پاس کلم دیوات اکتبو میں اس میں ایسی چیز لکھ دیتا ہوں لن تظلو بعدی کہ میرے بعد تم لوگ کبھی گمرا نہیں ہوگئے منع کس نے کیا تھا اس موقع سے آج منع کون کر رہا ہے حضرتِ علی کرم اللہ ودھا جس روز وفات ہو رہی ہے اور اس سے چار دن پہلے یا پانچ دن پہلے جب یہی بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تب کون منع کر رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ ابھی آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں بوڑھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے حضبنا کتاب اللہ او قال حضبکم کتاب اللہ کہنے لگے بھائی ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ بات عمر فاروق نے کیوں کہی ایک تو یہ حقیقت تھی کہ بھائی کتاب اللہ کافی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا تھا اس واقعے سے تیراسی دن پہلے اٹی تھری تیراسی دن پہلے یہ آیت کریمہ قرآن مقدس میں نازل ہو چکی تھی جس میں کیا کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں آپ کے دین کے بارے میں آپ کی اسلام کے بارے میں آپ کی تبلیغ کے بارے میں قرآن مقدس کے نزول کے تعلق سے آپ کے اقوال کے تعلق سے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی ہے اليوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے ودیت اس قدر کی ملت بیضہ کی تابانی قیامت تک نہیں ہے اب ضرورت پیغمبر ثانی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت بیضہ کی اتنی تابانی کی اتنی تابانی کی کہ قیامت تک اب وہ روشنی چلتی رہے گی اب قیامت تک کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خرابیاں نہیں آسکتی ہیں جو پچھلی امتوں میں آتی تھیں تو پیغمبر کو لانا پڑتا تھا اب اگر کوئی خرابی آئے گی تو پیغمبر کے قائم مقامی ان کے علماء کریں گے اور رہنمائی کریں گے اور وہ صاف کرتے رہیں گے اگر کوئی بڑی شین کھڑی ہوگی اور غلط بیانی کرے گی اور گمراہی پیدا کرے گی اور یہ نتیجہ نکالے گی نعوذ باللہ عمر غلط تھے تو مجھ جیسا کوئی آئے گا اور یہ کہے گا کہ اگر عمر غلط تھا اور اس نے نہیں لکھنے دیا یا نہیں لکھوانے دیا تو بتا پھر حضرت علی کیا تھے بتا حضرت علی کیا تھے عمر نے تو پانچ دن پہلے بات کہی ہے عمر نے تو چار دن پہلے روکا ہے حضرت علی نے تو مین دن روک دیا وفار سے تھوڑا پہلے روک دیا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں غلطی پر ہیں ان لوگوں کے اعتبار سے ان لوگوں سے کون مراد ہے آپ نہ سننے وہ خوب سمجھتا ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ کہا جا سے سننا آئے آپ بھلے نہ سننے ہو وہ بڑی گوھر سے یوٹیوب میں مجھے دیکھ رہا ہوگا کبھی کسی سے یہاں بیٹھے ہوئے کسی سے اس نے کہا تھا اسی میں سے ایک آدمی نے کہ اللہ ونڈوہ بڑا خطرناک آتا ہے تو بڑا خطرناک بولتا ہے اگر عمر فاروق غلطی پر ہیں آپ نے روک دیا تھا تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ غلطی پر کیوں نہیں ہے اگر عمر کے روکنے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرنے والے ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کیوں نہیں ہوئے اور حضرت عمر فاروق نے کب روکا ہے جمعرات کے دن یابود کے دن آقا کی وفات کب ہو رہی ہے پیر کے روز ہو رہی ہے جمعرات ایک جمعہ دو سنی چر تین اتوار چار دو شمعہ پانچ آقا مدنی چار دن یا پانچ دن زندہ رہتے ہیں دنیا میں آپ بہہیات ہیں اور یہی نہیں جب وہاں پہ سورگ ہوگا زیادہ ہوگا ہنگا میں زیادہ ہوئے کچھ لوگ عمر فاروق کی طرف ہوگے اور کچھ لوگ عمر فاروق کے خلاف ہوگے اور عمر فاروق بار بار یہی کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے میں نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اپنی ساری نعمتیں کامل کر دی ہیں اور دین اسلام کو تمہارے لئے میں نے منتخب کیا ہے میں نے چوائز کیا ہے میں نے پسند کیا ہے جب عمر یہ کہہ رہے ہیں آخر کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے کہ قرآن کامل نہیں ہے کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے آپ نے تبلیغ پوری نہیں کی کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے اللہ کی نعمتیں آپ پر پوری نہیں ہوئی کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے آقا مدنے کی تبلیغ میں کوئی قصر رہ گئی کون مائی کا لال ہے جو اس سے اختلاف کر لے کہ آقا مدنی نے کوئی قصر چھوڑ دی ہے کوئی قصر باقی رہ گئی ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جو تیس بارے کا نہیں چاریس بارے کا قائل ہوگا جو تیس بارے کا قائل ہوگا وہ یہی کہے گا جو عمر کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے پھر حضرت عمر ہی کیوں مجرم ہے حضرت عمر نہیں لائے حضرت عمر کاغذ نہیں لائے حضرت عمر قلم نہیں لائے حضرت عمر دوات نہیں لائے حضرت عمر چمڑا نہیں لائے حضرت عمر تھال نہیں لائے حضرت عمر لکھرے کا سامان نہیں لائے تو بھائی منشی کیا کر رہے تھے منشی تو حضرت علی تھے لکھوا لکھوانا ان کا کام تھا اگر حضرت عمر فاروق نہیں لائے تھے منع کر رہے تھے تو حضرت علی مرتضہ کیوں نہیں لے کر کے آئے میں یہاں بولوں بھائی کاغذ کلم لاؤ مجھے کچھ لکھنا ہے تو بھائی مولانا تھوڑی اٹھ کے جائیں گے یا مولانا یہ تھوڑی اٹھ کے جائیں گے بھائی میرے ساتھ میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان میں میرے ایک شاگرد ہے وہ اٹھ کے جائیں گے بھاگتے ہوئے کیوں وہ میرے شاگرد ہیں حضرت علی کرم اللہ وہ جا وہیں پلے بڑے ہیں آپ کے آپ کی تربیت میں رہے ہیں ساری زندگی یہیں پلے بڑے ہیں آپ کے داماد ہیں اور کاتب بھی ہیں آپ کی باتوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں آخر وہ گئے کیوں نہیں اس کا مطلب وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ عمر فاروق جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے عمر فاروق دیکھ رہے ہیں کہ آقا تکلیب میں ہے عمر فاروق دیکھ رہے ہیں عقا لگتا ہے وہ رکرے والے نہیں ہیں عمر فاروق کی نگاہیں تار رہی ہیں کہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے صحابہ اکرام کی دل پہ کیا گزر رہی ہے آپ جیسے جاہل اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا وہ نبی کی محبت نہیں پال سکتا ہے جو نبی کی محبت نہیں پال سکتا ہے وہ وفات رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے جو وفات رسول کو نہیں سمجھ سکتا ہے وہ درد وفات رسول کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر نبی کا درد ہوگا اس کے اندر درد وفات رسول بھی ہوگا اسی لئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی سال کے بعد سالہ سال کے بعد آپ کی وفات کے بعد جب اس وقت ایک کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں یوم الخمیص ما یوم الخمیص آج جمعیرات ہے اے ہے جمعیرات کا دل یہ کہنے کے بعد حضرت عباد پھوٹ ٹھوٹ کے روتے ہیں پھوٹ ٹھوٹ کے روتے ہیں آسووں کے نڑی لگ جاتی ہے کوئی کہتا ہے حضرت کیا ہوا کوئی شاگرت پوچھتا ہے حضرت کیا ہوا کوئی کہتا ہے حضرت مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں یہی وہ دن ہے جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری چڑ پکڑ گئی ہم لوگ وہاں موجود تھے آقا نے فرمایا لائیے کچھ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد تم لوگ گمران نہیں ہوگے کچھ لوگوں نے کہا لاؤ لکھوالیہ جائے کچھ لوگوں نے کہا اہا جارا استفہموہو یہ جملہ عمر فاروق کا نہیں ہے یہ جملہ عمر فاروق نے نہیں کہا ہے اس جملے کو کہنے والے جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے خلاف رائے رکھتے تھے صحابے کرام ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا آقا نے جو بات کہی ہے لاؤ کچھ لکھ دے تاکہ تم گمران نہ ہو لاؤ کچھ لکھ دے تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی گمرہ ہی نہ لگے تو آپ نے آپ سے کچھ لوگوں نے کہا ذرا پوچھئے آپ تو ہوشحواس والے ہیں آپ تو بغیر اللہ کے اشارے کے کچھ بولتے نہیں ہیں وَمَا يَنْدِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا وَإِلَّا وَعْيُنُّهَا آپ پورا کلام کرنا تو دور کی بات ہے تکلم کہتے ہیں پورے جملے کو نطق کہتے ہیں کچھ بھی بولنے کو آقا پورا جملہ بولیں تو بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہی ہوتی ہے آقا آدھا جملہ بولیں آقا ایک لفظ بولیں تو بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہ وہی بنتی ہے قدم ایسا اٹھائیں وہی بنیں قدم جھکائیں وہی بنیں سر اٹھائیں وہی نازل ہو سر گرائیں وہی کا سیلان ہو وہی کی برسات ہو سر اوپر اٹھائیں قرآن کی آیتیں گریں سر نیچے جھکائیں حدیث بنیں صحابہ کو تبلیغ کریں یہ آقا کا مقام ہے اللہ فرماتا ہے مَا يَنْدِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَعْيُنْ يُوحَا وہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں سب کچھ وہی ہوتی ہے یہ آقا کا مقام ہے کچھ صحابہ اکرام جو حضرت عمر کے خلاف ہیں ان کی رائے کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں اَحَجَرُنْ اِسْتَفْعَمُوْهُ اَحَجَرَا اِسْتَفْعَمُوْهُ کیا آپ آقا یوں ہی کہہ دیں گے آقا یوں ہی بول دیں گے جیسے بیماری میں لوگوں پر گشی کی کیفیت تاری ہوتی ہے کچھ یوں ہی بول دیاتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا اس تقلم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا آقا تو ایسے نہیں ہو سکتے آقا سے پوچھ لو یا کیا مطلب ہے آقا چھوڑ کے جانے والے ہیں آقا سے پوچھ لو آقا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عمر فاروق نے فرمایا بھئی تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آقا تکلیب میں ہے آقا پریشانی میں ہے آقا بیماری میں ہے آقا کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس وقت کسی طرح سے یہ بات مناسب نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق اپنا وہ داغ بھی دھونا چاہتے تھے ایک مرتبہ انہیں توریت کا ٹکڑا مل گیا لا کر کے لے کر کے آقا کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا آقا کا چہرہ دیکھ نہیں رہے ہیں سندھی کے اکبر بگل میں بیٹھے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا اور جب آقا خفا ہوتے اور پسینہ ٹپکتا ایسا لگتا چہرے انور پہ انار کے دانے توڑ دیے گئے ہیں ایسے سرخ و سرخ پسینہ موتی کی دانہ ٹپکتے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے عمر فاروق ایسے لے کے پڑھ لئے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں صدیق اکبر نے عمر فاروق کو چھجھوڑا اور کہا دیکھ نہیں رہے ہو تمہارے حسیت کیا ہے آقا کے چہرہ دیکھو جیسے ہی چہرہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بار بار اس چملے کو دھوراتے ہیں یہاں کی آقا کا غزب ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباہ کرتے ان کے لئے بھی میری اتباہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا کیا مچال ہے تم میری اجازت کے بغیر توریت کا ٹکڑا لا کر کے پڑھتے ہو حضرت عمر بار بار مافی کے جملے کہتے رہے آقا کا جو چھنڈا ہوا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اس موقع کو عمر فاروق گھلنا چاہے رہے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے آپ کی کتاب کافی ہے جس میں سب کچھ بیان ہے جس کے بارے میں خود میرا نبی فرماتا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ حدیث منقول ہے بلکل صحیح حدیث ہے آقا فرماتے ہیں فی نباؤ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وعکم ما بینکم ہو الفصل لئیسا بالحضل اس میں تمہارے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں تمہارے پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں یہ تمہارے اختلاف کا حل و فیصلہ ہے یہ کوئی مزاق نہیں سب کے سب سچ ہے آنے والے قیامت تک کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں مشکل یہ ہے ہماری قوم پہلے اڑ کر کے قرآن نہیں پڑتی پہلے اخبار پڑتی ہے ہماری قوم اڑ کر کے پہلے میسج دیکھتی ہے پہلے قرآن نہیں دیکھتی ہماری قوم اڑ کر کے پہلے یہ دیکھتی ہے کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا ہے ہماری قوم پہلے اڑ کر کے یہ دیکھتی ہے فیس بوک کی ٹائم لائن پہ ہمارے کیا لکھا گیا ہے اور کیا شیئر کیا گیا ہے ہمارے قوم پہلے اٹھ کر کے یہ دیکھتی ہے یوٹیوب میں ہمارے ساتھ کیا شیئر کیا گیا ہے جس دن یہ قوم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لے گی اسے پتہ چل جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کرنا کیا ہے اور ترقی کا ذریعہ کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سرکش اسے چھوڑے گا جو جابر اسے چھوڑے گا جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ اس کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دے گا اسے ظلیل کر کے رکھ دے گا اسے دھتکار کے رکھ دے گا مجھے بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے اکثر گھرانے ایسے ہیں جس میں رمضان میں قرآن کھلتا ہے پھر بند کر کے رکھا جاتا ہے پھر اگلے رمضان میں کھلتا ہے یہ تباہی یہ بربادی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مولنی ہے ہم اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں نہ بودی ہے نہ یوگی ہے نہ یہاں کی ایڈبلیشٹریزر ہے یعنی یہاں کی انتظامیہ ہے ہم اور آپ ہیں جس روح فجر بعد ہم نے فجر میں اٹھنا سیکھا اور فجر بعد ہم نے اخبار چھوڑ کر کے قرآن پڑھنا سیکھا کسی مولوی کے ساتھ بیٹھنا سیکھا کل ہمارا تھا آج نہیں ہے پھر کل ہمارا ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے دوسرے صحابے کرام فرما رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آقا پوچھ لو یا آقا یوہی بول دے ایسا تو پوسیبل ہے نہیں ایسا تو ممکن ہے نہیں لیکن جب دونوں طرف سے بات زیادہ ہونے لگی فلما اکسر لغتا جب لوگوں نے زیادہ ہنگامے کیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم لوگ یہاں سوڑ جاؤ اب تم لوگ یہاں سوڑ جاؤ جس حالت میں میں تھا وہی بہتر ہے مریض کے پاس جب ہنگامے ہوتے ہیں اور مریض کی طبیعت زیادہ بوجھل ہوتی ہے تو ایک آواز بھی سننا وہ گوارہ نہیں کرتا ہے ہم اور آپ کو تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہو جاتا ہے تو پتا چلا درد کی ٹکیاں لے کر کے گھر کے کسی کونے میں پڑے رہتے ہیں اگر کسی نے گھنٹی بھی موبائل کی بجا دینا تو ہم ڈشٹرب ہو جاتے ہیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کومو انی چلو یہاں سے اب سب لوگ نکل جاؤ یہاں پہ ہنگامہ کر رہے ہو میں جس حالت میں تھا وہی حالت بہتر ہے اب یہ بتائیں اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھوانا تھا تو عمر فاروق کے رہنے کہنے سے آقا کیوں رک گئے اور اگر رکھنا ہی تھا تو حضرت علی کاغذ کلم کیوں نہیں لائے حضرت علی دواد کلم کیوں نہیں لائے یہ تو چار پانچ دن پہلے کا واقعہ ہے اب اس پر یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے تھے حضرت عمر فاروق سے تب ہی نہیں لے کر کیا ہے کہاں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسے ہیں کہ انہوں نے خیبر کا بھاڑک اکھڑ کے پھیک دیا تھا کہاں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسے سے کارنا میں انجام دیئے کہ پوچھو مک گل گل کر کے ایسے واقعات آپ بیان کر دیتے ہیں جہاں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے تھے اچھا دین کے معاملے میں حضرت علی اتنے ڈر پوک تھے نوذب اللہ دین کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنے ڈر پوک تھے اچھا عمر فاروق ان کو تلوار لے کے دوڑا رہے تھے کیا یا عمر فاروق نے دھمکی دی تھی یا عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر جاؤ گے لاؤ گے کاغذ کلم تو توپ لگا کے اُڑا جیں گے ایسی کوئی روایت ہے کیا ان کے ہاں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت علی کی خلافت نکھوانا چاہتے تھے اور عمر بیچ میں آ گیا نکھنے نہیں دیا نوذب اللہ اگر خلافت نکھوانا چاہتے تھے تو اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چار یا ساڑھے چار دن باہیات رہے کیوں نے ہی لکھوا دیا وہ زمانے میں یہ دوپہر کے قریب کا واقعہ ہے حضرت عمرات کا اس کے بعد آقا نے آرام کیا ہے آقا سو کے اٹھے ہیں طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سات مشک پانی لے کر کیا ہو سات مشکے سے پانی کے لے کر کے آؤ میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ ہو سکتا ہے کچھ سکون ملے مدینہ کے سات کوئیں سے سات مشک پانی بھر کر کے لائیا گیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرو پر ڈالا گیا آقا کی طبیعت حلقی ہوئی آقا مسجد نبوی میں تشریف لائی لانے والا کون ہیں ہم سے مت پوچھئے انہیں سے پوچھ لی لیے اپنے بڑے دوستوں سے پوچھ لی لیے بڑی سین سے پوچھ لی لیے جو ہر برائی میں پائی جاتی ہے شر میں سین ہے شقوت میں سین ہے شغم میں سین ہے شین میں سین ہے شوق میں سین ہے شہرت میں سین ہے جتنی بھی برائی عربی میں ہے سب میں شروع میں سین پائی جاتی ہے سب میں شروع میں سین پائی جاتی ہے بدنامی میں سین ہے کاٹے میں شینے شوق کے مانے کاٹا شورت مانے بدنامی شین مانے بدائبی شین شرر کے مانے چنگاری چنگاری اور انگارہ تو آپ جانتے ہی ہیں شکوا کے مانے کاٹا کاٹا تو آپ جانتے ہی ہیں جتنے بھی الفاظ عربی بھی اس طرح کے ہیں سب پڑی شین سے شروع ہوتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اگر منع کر دیا تھا آقا کی طبیعت حلقی ہوئی آقا کہاں آئے مسجد نبوی میں نماز کے وقت آقا تشریف لائے ہیں اور کس کے سہارے آئے میں نہیں انہی کی کتابوں میں مل لی لیے اور پوچھ لی لیے کون لے کے آیا بڑے شان سے بیان کرتے ہیں کون لے کے آیا حضرت علی اور حضرت عباس حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ ان دونوں کے سہارے سے لیوہادہ بین رجولہ آقا گھسڑ گھسڑ کے مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں اگر وسیعت ہی لکھنی تھی تو ہی راستے میں لکھ دیا ہوتے ہیں کہ حضرت علی خلیبہ ہوں نے وسیعت ہی لکھنی تھی تو جب دونوں کاندھا لے کے لیا رہے تھے تب ہی کہہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدے سے وسیعت لکھ دیجئے یہ اوبر نہیں ہے اگر آ جائے گا تو پھر روک دے گا بڑا پاور والا ہے آپ کبھی روک دیتا ہے نعوذ باللہ کیسا الزام اور کیسا بہتانی گڑھا جا رہا ہے آقا تشریف لائے آقا نے خطبہ دیا اور خطبے میں کیا کہا بیان کیا تو کیا کیا سدیق اکبر کی فضیلت بیان کی بیان کیا تو یہ نہیں کہا حضرت علی کی فضیلت بیان کی اٹھا بخاری اٹھا مسلم اٹھا ترمیزی اٹھا بدعود اٹھا نرسی اٹھا ابن ماجہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور جتنی تباریخ کی کتابیں ہیں معتبر تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے آقا تشریف لائے ہیں آقا نے خطبہ دیا ہے علماء ابن حجر شارع بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شاید یہ خطبہ اسی کا بدلہ تھا جو آپ لکھوانا چاہتے تھے لکھوانا ہی سکے تو آپ نے خطبہ کر کے وہاں کے سامنے دیا اور یہ بیان کیا کہ کیا حقیقت ہے اور میں کیا لکھوانا چاہتا تھا اسی کا بدلہ تھا وَلَعَلَّ خُطْبَةً هَذِهِ قَعَنَتْ عَوَضًا أَمَّا عَرَادَ آئِنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ یہ خطبہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تو حافظ ابن حجر شارع بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جن کے بڑا دنیا میں کوئی محدث نہیں پیدا ہوگا کوئی بخاری کی شرعہ کرنے والا نہیں پیدا ہوا بخاری پڑھنے پڑھانے والے اس شرعہ کے اس ایکسپلیسن کے محتاج ہوتے ہیں یہ ایسی شرعہ ہیں وہ لکھ رہے ہیں لَعَلَّ خُطْبَةً هَذِهِ قَعَنَتْ عَوَضًا اَمَّا عَرَادَ اِنْ يَكْتُبَ فِي الْكُتَابِ یہ خطبہ شاید اسی کا بدل تھا جو آقا لکھنا چاہتے تھے لکھنے کا موقع نہیں ملا آقا نے آ کر کے مسجدِ نبوی میں سب کے سامنے خطبہ دیا اور بیان کیا کیا فضیلت صدیقِ اکبر کی اور امی جان حضرتِ عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبت النبی زوجت النبی جنتی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا صدیقِ اکبر کو ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بنا کے لاؤ میں خلاوت لکھ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں یہی خلیفہ ہوگا پھر آقا نے فرمایا جانے دو اللہ تعالی عنہ یہی کرے گا کہ صدیقِ اکبر خلیفہ بنے لوگ اس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے صدیقِ اکبر ہی کا بننا تیہ ہے اس لئے میں کہوں یا نہ کہوں میں لکھوں یا نہ لکھوں پھر بھی صدیقِ اکبر ہی خلیفہ بنے گا اور جو کہتے ہیں کہ عمر حائل ہو گئے اور عمر نے لکھنے نہیں دیا ورنہ آقا مدینی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہوتا حضرتِ علی کی خلافت لیکن عمر نے روک دیا تو حضرتِ علی کی خلافت نہیں لکھی گئی اس لئے پہلے نمبر پہ نہیں آئے تو چوتھے نمبر پہ آگئے اور چوتھے نمبر پہ آئے تو پہلے اور دوسرے پہ جو گھڑپڑ ہوا تھا کہنا سب صحیح کر دیا کہیں چھوڑ کے چلے گئے اگر اسے ہی گھڑپڑ ہوا تھا اور یہی معاملہ تھا تو عمر تو جا چکا تھا نا کہ کبر میں سے بھی واپس نکل آتے جب عمر جا چکے ہیں تب صدی کے اگبت تب حضرتِ علی کو خلافت میں لیے نا تو بعد میں کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی میرے خلافت لکھی جانی تھی لیکن عمر نے گھڑپڑ کر دیا اس لئے نہیں لکھی گئی حضرتِ علی کرم اللہ وجہ نے بھی لکھوانا مناسب اس لئے نہیں سمجھا حضرتِ عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ لکھوانا کہیں تمہاری خلافت لکھ دی جائے کہنے لگے ارے چچا جان چھوڑیے کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ لکھ دے کہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کوئی نسل میں کبھی کوئی خلیفہ نہیں بنے گا یہ تھا راز جسے حضرتِ علی نے سمجھا یہ تھا راز جسے عمر فاروق نے سمجھا اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں عمر فاروق حضرتِ علی کے داماد ہیں حضرتِ فاطمہ جو حضرتِ علی کی بیٹی ہیں خود حضرتِ فاطمہ حضرتِ علی کی بیوی ہیں اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے اس سے شادی ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ان کی کتاب حدیت المہدی میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت عمر سے کی ہے ان لوگوں کو حضم نہیں ہوا پیٹ میں ملون شروع ہوا کوئی ٹکیا نہیں ملی جس سے ان کا دست رکھ جاتا مجبور ہو کر کے انہوں نے حاسیہ لگایا یہ پہلی وہ شربگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کو چھین لیا ارے علی کیا کر رہے تھے ان کی بیٹی غصب کر لی گئی کیسی کیسی باتیں تم کرتے ہو تمہارا ایمان کہاں ہے تمہارا اسلام کہاں ہے تمہاری سوچ کیسی ہے تمہاری فکر کیسی ہے تمہاری غیرت کا تمہاری حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے تمہاری شہر رگ نہیں تمہاری رگ حمیت کٹ چکی ہے اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو حضرت علی خود کہہ رہے ہیں میں نے سوچا خطرہ اس بات کا ہوا کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے آقا کہیں دنیا سے چلے نہ جائیں اور معاملہ کیا تھا وَقَانَ رَاسُ بَيْنِ عَوْزُدِي وَزِرَائِ آقا کا سرِ اَقْدَس میرے باہوں میں تھا میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مجھے گوارہ نہیں تھا میں چھوڑ کے چلا جاؤں آقا وفات پا جائیں میں نے کہا بولیے میں نے کہا کہیے میں نے کہا کہیے میں یاد کروں گا میں نے کہا بولیے میں حفظ کروں گا میں نے کہا کہیے میرا سینہ لکھے گا میں نے کہا کہیے میرے سینے پہ نقش ہوگا میں نے کہا بولیے میرے سینے پہ نقش کل حجر ہوگا بعد میں نوٹ کیا جائے گا بعد میں لوگوں کو بتایا جائے گا لوگ اسے قبول کریں گے علی سچا ہے علی جھوٹا نہیں ہے اس کا نبی سچا ہے اگر نبی کو لکھوانا تھا نبی رکنے والا نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے کی وجہ سے کیونکہ نبی کو یہ حکم ہے یا آئیہ الرسول بلغ ما انزل علیکم رب وَإِلَّمْ تَفْعَنْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے رسول جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے جو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ بیان کر دیجئے اسے پہنچا دیجئے کسی سے ڈریے نہیں ججا کیے نہیں جو کہا جا رہا ہے آپ کھل لم کھلنا اس کا اعلان کیجئے اسے بیان کیجئے کسی سے ججا کیے نہیں کسی سے دبئے نہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا آپ نے پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا اگر لکھوانا اتنی ضروری تھا تو آقا عمر فاروق کو بھی لکھواتے اگر لکھوانا اتنی ضروری تھا تو آقا علی کو بھی لکھواتے لیکن پتہ چلا لکھوانا ضروری نہیں سمجھا گیا اس لئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے پر اقتفا فرمایا حضرت علی نے نوٹ کیا اور اسے ہمارے اور آپ تک پہنچایا اور یہ کیوں کیا دونوں صحابی نے دونوں بزرگوں نے وہی کیا جو ایک جانسار کو کرنا چاہیے جو ایک ہمدرد کو کرنا چاہیے جو ایک گمگسار کو کرنا چاہیے جو ایک محبتی کو کرنا چاہیے جو ایک سمجھدار کو کرنا چاہیے جو ایک اقل مند کو کرنا چاہیے جو ایک سمجھدار شخص کو انجام دینا چاہیے وہی کارنامہ عمر فاروق نے کیا وہی کام حضرت علی کرم اللہ ہوا جانے کیا آقا کو تکلیف نہ پہنچے ہر شخص چاہتا ہے ہمارے مریض کو کسی طرح سے ڈشرب نہ کیا جائے کوئی تکلیف نہ پہنچے ایک باپ بیمار ہوتا ہے اس کا سنا ہوا بیٹا بھی جب تیمار داری پہ لگتا ہے باہر عظیم سے عظیم بڑا سے بڑا مہمان آ جاتا ہے بیٹا کیا کہتا ہے اببہ بھی لیٹے ہیں اببہ بھی سوئے ہیں رات میں اچھی نید نہیں آئی طبیت اچھی نہیں ہے اس لئے ہم جگہ نہیں سکتے اس لئے ہم اٹھا نہیں سکتے اس لئے ہم بلا نہیں سکتے آپ کو ملنا ہوگا آپ دو سرے ٹائم آئے گا ہم مانتے ہیں آپ قریبی ہیں ہم مانتے ہیں آپ معزز ہیں ہم مانتے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں ہم مانتے ہیں آپ کی عظم ہمارے دل میں بہت ہے لیکن بجبوری ہے اببہ کو ڈیسٹرب نہیں کیا جا سکتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اببہ کے سردار ہیں ان کو کیسے ڈیسٹرب کیا جائے ان کو کیسے پریشانی میں ڈالا جائے اس لئے نہ عمر فاروق نے لکھنے دیا نہ حضرت علی نے لکھنے کا موقع دیا بلکہ کہا آپ کہیے ہم نوٹ کرتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکانیوسی الصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں یہ وسیعت فرمائی آخر وقت میں یہ نصیت فرمائی آخر وقت میں آقا نے یہ تاقیدی حکم دیا کس کا حکم دیا نماز کا حکم دیا کیونکہ پہلے چیز ہمارے اور آپ کے لئے دنیا میں سیٹن لہنے کے لئے دنیا میں سکون میں رہنے کے لئے دنیا میں آفیت سے رہنے کے لئے نماز ہے اور آخرت میں بھی پہلی چیز جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چیز کا حکم دیا جو ہمارے جان سے متعلق ہے جو ہمارے جسم سے متعلق ہے جو سب سے اہم ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے روز محشر کی جانگداز بود اولی پرسش نماز بود وہ قیامت کا دین جو کہ جان کو پگلا دینے والا ہوگا سب سے پہلے چیز سب سے پہلے سوال نماز کے تعلق سے ہوگا نماز پڑھیں کی نہیں پڑھیں نماز کا پابندی کی کی نہیں کی اگر نہیں پڑھا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا اس کا حشر خامان کے ساتھ ہے خارون کے ساتھ ہے خامان کے ساتھ ہے شداد کے ساتھ ہے نمرود کے ساتھ ہے عبی بن خلف کے ساتھ ہے ان جہنمیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اس لئے آقا نے جاتے جاتے نماز کی تاقید کی وہی نماز جس کا ذکر قرآن میں سو جگہ سراحت کے ساتھ ہے کھلے لفظوں میں ہے اور سات سو جگہ تقریباً اشارہ اشاروں میں قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی اچھی ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ سویرے اڑتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنا رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے چہرے پہ رونک رہتی ہے جو نماز پڑھتا ہے مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے دنیا میں سکون میں رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے جاتے ہوئے آفیت سے مرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا چہرے کی رونک چھین لی جاتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا مرتے ہوئے خطرہ یہ ہوتا ہے اسے کلمہ چھین لیا جائے اس کی آل اولاد میں برکت نہیں ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کمائی لاکھوں میں نہیں کڑوڑوں میں ہو پھر بھی کبھی پورا نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی کال کبھی بھی ٹائم پہ اور ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ہمیشہ بے چینی اور بے سکوری لگی رہتی ہے کوئی الجن نہیں لیکن جب الجن میں رہتا ہے ہر ایک دھڑکا سا اردم دل کے ہر دھڑکن میں رہتا ہے کچھ نہیں ہے ساری چیزیں ہیں بنگلہ ہے اے سی ہے کولر ہے فریج ہے واشنگ مشین ہے ٹیو لائٹ ہے اور نمعلوم کتری چیزیں ہیں ساری چیزیں مہیا ہیں لیکن سکون نہیں کیوں؟ اس لیے کہ رب کے سامنے جھکتا نہیں اور ایک خدا کے آگے نہ جھکے سر تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے اگر ایک خدا کے آگے سر نہیں جھکے گا تو کبھی یوگی کے ساگے جھکے گا کبھی مودی کے سامنے جھکے گا کبھی کسی اور ظالم کے سامنے جھکے گا اور جب اس کے سامنے جھکے گا تو سر کٹنا گوارہ ہوگا لیکن کہیں جھکنا گوارہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کی وسیعت فرمائی نماز کی تاقید فرمائی اور فرمایا یوسی السلام ہم تمہیں نماز کی تاقید کرتے ہیں زمائے افسوس اس بات کا ہے ہمارے پاس ٹی ٹائم تو ہے ہمارے پاس لینج ٹائم تو ہے ہمارے پاس بریک فارسٹ کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس ہوتلوں میں جانے کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس لنج کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس آفیس کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس باس کی جی حضوری کرنے کا ٹائم تو ہے اگر نہیں ہے تو نماز کا ٹائم نہیں ہے اگر نہیں ہے تو رب کے آحاضری کا موقع نہیں ہے اگر نہیں ہے تو تلاوت کا ٹائم نہیں ہے اور جن گھروں میں نماز اور تلاوت نہیں ہے خدا کی قسم ایسی منحوسیت تپکتی ہے وہ کسی تعویز سے وہ کسی گھنڈے سے وہ کسی جھاکپوک سے جانے والی نہیں ہے اس لیے کہ سب سے بڑا شیطان بے نمازی ہے وہ خود پڑا ہوا ہے تو تعویز کیا اثر کرے گی مولوی کیا اثر کرے گا پہلے اپنے آپ کو منٹن کریں اپنے گھر والوں کو منٹن کریں اپنی ماں و بہنوں کو صحیح راجتیں بلائیں اور سب کو نماز کی تاقید کریں اور تے کرنے آج سے انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوٹیں گے اور تے کرنے آج فجر میں اُٹھنا ہے تے کرنے آج سے شروع کرنا ہے یہ نہیں کل سے شروع کریں گے یہ نہیں پرسہ سے شروع کریں گے شیطان یہ نہیں کہتا آپ نماز مت پڑھئے بری چیز ہے اگر ایسے کہہ دیں آپ جوش میں آنکہ پڑھنے لگیں گے شیطان یہ کہتا ہے بہت اچھی چیز ہے بہت بہتر چیز ہے لیکن فجر میں مت پڑھنا چلو زہر میں شروع کرنا اچھا زہر رہنے دو چلو اثر میں آنا اچھا اثر رہنے دو چلو مغرب میں آنا ایسے ہی تلاتا ہے تلاتے تلاتے عادت بکڑ جاتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے اس لیے عید کر لیجئے آج ہی سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور جتنی چھوٹی ہیں انشاءاللہ اس کی اقضاء کریں گے خود پڑھیں گے بیوی بچوں کو پابند بنائیں گے پابندی شروع کیجئے دیکھئے گھروں میں کیسے سکون آتا ہے کیسے اتمینان آتا ہے اور دوسری وسیعت کیا تھی جو حضرت علی نے نقل فرمائی از زکا آپ نے جو تعلق مال سے ہے زکاة کا مالی عبادت کی وسیعت کی اور فرمایا زکاة دینے رہنا ہم میں سے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ زکاة نہیں دی جاتی اور یاد رکھیں آقا نے فرمایا جس مال میں زکاة کا مال مل جاتا ہے یعنی جو زکاة نہیں دیتا ہے اس کے مال میں زکاة کا مال جو شامل ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے پورا مال اس کا برباد ہو جاتا ہے اگر آپ نے دس ہزار زکاة کے روک لیے اور بچا لیے اور نہیں دیا تو یہ مان کر کے چلیں کہ آپ کا لاکھ ہونا کہیں نہ کہیں جانے والا ہے چاہے کوڑ میں جائیں چاہے کچیری میں جائیں چاہے تھانے میں جائیں چاہے چکم میں جائیں چاہے ڈاکٹر کے ہاتھ جائیں مَا خَالَتَتِزْزَكَاتُو مَا عَلَلْ إِلَّا أَحْلَكَتُو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں زکاة کا مال جو روکتا ہے جس مال میں اسے ملاتا ہے پورا مال برباد ہو جاتا ہے اور یہی نہیں آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے قبر میں گنجہ صاحب اس پر مسلط کیا جاتا ہے گنجہ صاحب زہریلہ صاحب جو اسے دستا ہے اور پھن مارتا ہے اور کہتا ہے اَنَا مَالُو اَنَا کَمْزُ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں جس کی زکاة تو نے نہیں دی تھی یہ دوسری وسیعت تھی تیسری وسیعت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا مَلَكَتَ ایمَانُكُمْ ہم تمہیں تمہیں تمہارے غلاموں کے اعتبار سے بادیوں کے لیے ہم اُکم دیتے ہیں اس زمانے میں غلام اور بادی ہوتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیال کرنا ان کی دیکھ ریکھ کرنا اس لیے کہ وہ تمہاری ماں تہتی میں رہتے ہیں تم سے کچھ کہہ نہیں پاتے تم سے حق نہیں مانگ پاتے ہیں تم سے زبان نہیں لڑا پاتے ہیں تم سے مطالبہ نہیں کر پاتے ہیں تم آقا ہوتے ہو وہ غلام ہوتے ہیں تم آقا ہوتے ہو وہ بادی ہوتی ہے تم حاکم ہوتے ہو وہ محکوم ہوتے ہیں اس لئے وہ بیچارے اپنا حق نہیں مانگ پاتے ہیں اس لئے ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ تمہارے فرائض میں سے ہے یہی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اخوانکم خوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے نوکر چاہ کر ہیں اللہ نے تمہیں ان کا حاکم بنا دیا ہے جو کھاتے ہو وہی ان کو کھلایا کرو جو پہنتے ہو وہی ان کو پہنایا کرو برابری کا معاملہ کیا کرو صحابے کرام خود جو کھانا کھاتے وہی اپنے نوکر کو کھلاتے خود جو کھانا کھاتے وہی اپنی بادی کو کھلاتے خود جو کپڑا پہنتے وہی اپنے غلام کو پہناتے خود جو ان کے گھروں میں پہنا جاتا وہی ان کی نوکرانیاں پہنتی اتنا عمل کیا جاتا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی اپنے غلام کو ڈاٹ رہے ہیں قریب یہ تھا اب اس کو پیٹنے لگے آقا کا گزر ہوا آقا نے دیکھا فرمایا اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اپنے غلام پہ قادر ہو اسے ڈاٹ رہے ہو مارنے جا رہے ہو یاد رکھو رب اس سے زیادہ طاقت والا ہے وہ تم سے بدلہ اس غلام کا لے سکتا ہے حضرت ابو مسعود فوراں رکے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نصیت نے دل میں اثر کر دیا میں اسے آزاد کرتا ہوں میں اس غلام کو آزاد کر کے جنت لینا چاہتا ہوں یہ تھے صحابے اکرام آج غلام نہیں آج بادی نہیں لیکن ہمارے آپ کے یہاں نوکر چھاکر ہوتے ہیں ہمارے آپ کے ماتحد ہوتے ہیں ہمارے آپ کے اسازہ ہوتے ہیں ہمارے آپ کے ملازمین ہوتے ہیں اور کوئی نہیں تو ہمارے بیوی بچے بھی ہماری ماتحدی میں رہتے ہیں ان کا خیال کرنا ہمارے فرائد میں سے ہے خاص طور سے اہلیہ کا خاص طور سے بچوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں سارا حق ہمارا ہے باپ یہ سمجھتا ہے سارا حق ہمارا ہے شعور یہ سمجھتا ہے سارا حق ہمارا ہے ہمیشہ بیوی پر اپنی دھوست جمعتا ہے ایک بجے اور بارہ بجے اور دو بجے آئیں گے اور چاہیں گے گرم کھانا ملے چاہیں گے گرم روٹی ملے چاہیں گے گرم گرم چیزیں ملے اور کھا لیں گے کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ان کا شکریہ عدا کریں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہہ دیں کہ محترمہ آپ نے گرم کھانا کھلایا آپ کا شکریہ بارہ بجے ایک بجے رات کو آپ آفیت سے رہیں آپ خیریت سے رہیں آپ ہی کے ذریعہ گھر کی زیلت ہے آپ ہی سے تو گھر منٹیل رہتا ہے آپ ہی سے تو گھر چلتا ہے یہ توفیق عام طور پر پڑے لکھیں لوگوں کو نہیں ہوتی جائلوں کو کہاں سے ہوگی آئے اور روب گاٹھنے لگے اور دکھانے لگے کہ ہم سردار ہیں ہم شوار ہیں ہم پاور والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر اکم خیر اکم لیا لیہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے کچھ چلا ہے کام بر چلا ہے پانچ منٹ باقی ہے بس پانچ منٹ باقی ہے زیادہ ٹنسن بدلے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو مجھے دیکھو میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنی گھر والوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ آقا فرما رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں گھر میں جائیں تو توپ بن جائیں ہم سمجھتے ہیں گھر جائیں تو تھوتا جھلا کے بیٹھ جائیں اور شیر کی طرح سے بیٹھ جائیں اور روپ جھوڑیں اور روپ جمعیں باہر نکلیں تو دانچیار چیار کے بات کریں اخلاق دکھائیں اور گھر میں پہنچیں تو سارا اخلاق بھول جائیں یہ انتہائی گلت طریقہ ہے آپ تب ہی خوش اخلاق ہیں جب جس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا واسطہ ہے اس سے آپ مسکرا مسکرا کے بات کریں تب آپ اخلاق مند ہیں ایک منٹ کے لیے کسی تو ملاقات ہوئی اور آپ نے داد نکال کے بات کر لیا یہ کوئی اخلاق نہیں ہے اس لیے شوہر لو اس لیے باپ لو اس لیے بڑے لو اپنا طرز بدلیں اور تربیت کے لائم میں نرم لویہ اختیار کریں لچک لویہ اختیار کریں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے ہیں کہتے ہیں اس دستال میں آقا نے نہ کبھی ڈاٹا آقا نے نہ کبھی مارا آقا نے نہ کبھی جھڑکا آقا نے نہ کبھی یہ کہا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا آقا فرما رہے ہیں آخری نصیت آخری وسیعت جس کے بعد آقا کی وفات ہو رہی ہے آقا کہہ رہے ہیں ما ملکت ایمانکم جو تمہاری محتیتی میں ہیں وہ حق نہیں مانگ پاتے ہیں اس لیے ان کا خصوصی خیال کرو یہ آپ نہ سوچیں ہم گھر کا خرچہ لے کے چل رہے ہیں بلکہ آپ یہ کریں ہر مہینے جتنی آپ کی حیثیت ہے ہزار پانچ سو روپے دو ہزار ایک ہزار چار دو سو جتنی حیثیت کے آپ مالک ہیں جتنی کمائی ہے اسی اعتبار سے بیوی کو دے دیں خرچہ کہہ کے نہیں حدیعہ کہہ کر کے تعلق بنا رہے گا پیار بنا رہے گا پھر مہینے کے آخر میں ان سے حساب مت مانگیں ایسا نہ ہو کی دو روپے آپ دے رہے ہیں پھر دس روپے کے حساب لینے لگے یہ غلط طریقہ ہے وہ بیچاری کہاں سے لائیں گے کبھی ریل خریدنا ہے کبھی مہمان آگئے ہیں کچھ مٹھائی مانگانی ہے پتہ چلا ہر دم کھڑی ہے دس روپے دے دو ہو بیس روپے کی ضرورت ہے اٹرل مانگاوے کھائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ ان کا خیال کریں اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا یہ بیچارے باہر آپ کے لئے دوڑتے ہیں یہ بیچارے باہر شوہر آپ کے لئے کھڑتے ہیں یہ بیچارے ہمارے آپ کے لئے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اپنے آقا کے یہ گانیاں سنتے ہیں آفیس میں بیچارے تمہارے لئے دھکے کھاتے ہیں چپل دوڑتے دوڑتے ان کا ٹوڑ جاتا ہے جب یہ گھر پہنچیں پہلے آپ سلام کریں مسکرہ کے بلائیں پانی پیش کریں چائے پوچھیں خیریت پوچھیں قائدے سے بیٹھائیں پنکھا جھلیں پھر اس کے بعد آپ کی کوئی ضرورت ہو تباہ آپ کہیں پہنچتے ہی مت کہہ دیا کریں اکثر طلاق اسی لئے ہوتی ہے جب فون آتا ہے طلاق پڑ گئی پوچھو کم پڑ گئی کہتے ہیں شوہر باہر سے آئے تھے اب دروازے پہ آتے ہی میں نے ایک کام کہہ دیا بل بڑک گئے اب بات اتنی بڑھی کہ میں نے بھی کہہ دیا آپ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے طلاق دے دیا یہ آپ کا غلط رویہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے جیسے شوہر آئے تھکا مادہ آیا ہے آپ استقبال کریں مسکرہ کے بلائیں بیٹھائیں چائے پالی پوچھیں پھر جو پیشکش ہو آپ وہ پیشکش کریں اور جب وہ نکل کے جانے لگے دروازے تک آئیں سلام کریں اسے دعا دیں برکت کی دعا کریں صحابیات ان کے صحابہ جب نکل کے جاتے صحابیات برکت کی دعا دیتی تھی اور نماز میں مشغول ہو جاتی نتیجہ یہ نکلتا انہیں ایک امید بنتی نتیجہ یہ نکلتا بیوی کے آئین ٹائم پہ دروازے پہ آ کر کے اور اخصد کرتے ہوئے بیوی جو جملے کہتی ہے جو امید دلاتی ہے اور جو حوصلہ دلاتی ہے خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے اس جملے سے انسان کو جو حوصلہ ملتا ہے اچھے اچھے بڑے بڑوں سے وہ حوصلہ نہیں ملتا ہے سب سے پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ دیا تھا کسی اور میں نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اس طریقے سے لے کر کے چلے انشاءاللہ زندگی کی گاڑی آسانی سے چلتی رہے گی تو حضرت علی کرن اللہ وجہ کے میں نے حدیث پڑھے حدیث کا پسے مندر بیان کیا اور تین تاقید تھے تین وسیعتیں آخر میں تھے ان تینوں کی مختصر تشریح کی اللہ ان چند باتوں پہ ہمیں اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حیات باقی ملاقات باقی بہت سی باتیں بھی باقی ہیں پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ بلاغ المبین ان کو کینسر ہوئے جن کو کینسر ہوئے ہیں ایک دونوں مولانا نے بھوکا رہے ہیں وہ بتائے ہیں ظاہیر ہے جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کے اپنے پھنے مسائل ہیں ہے نا تو دعاوں میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ ہمارے ہی دل کی بات ہو رہے گی تو اس پہ آپ دل سے آمین کہیے گا ایک بات دوسری بات یہ سوچ کے کہیے گا کہ جو رب فیرون کے سنتا ہے وہ ہماری بھی سن لے گا یہ سوچ کے ہمیشہ کہنا چاہیے کبھی انہیں کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ دعا کریں ہم سے ہمری تو اللہ یہ سن بے نہ کریے وہ رب سب کی سنتا ہے کافروں کی سنتا ہے جب مستر بے قرار پریشان ہو کر کہ کوئی اسے بکارتا ہے تو وہ اس کی ضرور سن دلیتا ہے قرآن میں اس نے کہا میں یجیب المستر رئیدہ دعا بھلا مستر اور بے قرار کی دعا کون سنتا ہے کون پریشانی دور کرتا ہے جب وہ اسے بکارتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے صرف وہی ہے جو سنتا ہے بس دوسرا کوئی نہیں سنتا اور جب بہت تھک جائے کریں بہت پک جائے کریں بہت پریشان ہو جائے کریں تو گھر کے کسی کونے میں یا تو سیدھے مسجد چلے جائے کریں تانچ سے دس منٹ اسی کے سامنے رویا کریں ادھر ادھر رونے گلگڑانے سے کچھ نہیں ہونے والا جس کے سامنے آپ رو رہے نا جب آپ اٹھیں گے تو کہے گا مجھا آوا ہو فسن فسن مصیبت میں اب تھکانہ بہت اکڑ کے چلت رہے اس کے سامنے رونے سے عام دور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے رونا ہے تو رب کے سامنے روئیے آپ باہر نکل کے مسکرائیے جیسے آپ کڑوڑوں میں کھیل رہے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے زیادہ وہ لوگوں کے سامنے زیادہ مسکراتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے روتا ہے نا اور رب کے سامنے بھی جا کر کے وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا ہے اور اسی حالت میں پریشان لیتا ہے جو باتیں رب سے کہنے کی ہیں وہ باتیں سب سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں جو باتیں رب سے کہنے کی ہیں وہ باتیں سب سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں عربی کے ایک شاعر کہتا ہے عربی کے ایک شاعر کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کر کے رحیم ذات کی شکایت کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے پرندہ شکایت کرنے چلے جائے دوسرے پرندے کی قصے باز اور شکرہ سے تو باز اس کی شکایت سنے گا کہ چیر پھڑ کے کھا جائے گا ایسے ہی ہم لوگ رب کی شکایت کرنے جاتے ہیں سب سے نتیجہیں نکلتا ہمیشہ پریشانے رہتے ہیں اس لئے یہ سوچ کر کے مانگا کریں کہ وہ ہماری بھی سنے گا یہ سوچ کر کے مانگا کریں کہ ہم کتنی برے ہیں بہرحال اس کی رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وسیع ہے اس کی رحمت سب کو شامل اور عام ہے وہ ہمیں پہ مانگے دیتا ہے تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا اس لئے کبھی یہ نہ کہا کریں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا یا کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا شیطان کا ایک آخری حربہ ہے مایوسی مایوس کر دینا جہاں مایوس ہوئے تہاں کام ختم اس لئے کبھی رب سے مایوس نہیں ہونا ہے حالات اولاد کتنوں برے ہو جائے کتنوں برے ہو جائے پورے ازباب جواب دے یا توڑ دے پھر بھی آپ اپنے رب پہ بھروسہ رکھ کر کے سیدھا تھان کے کھڑے رہیے کہ رب اب بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا جیسے حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ارے کچھ نہیں ہوگا رب ساتھ ابھی راستہ دے گا اب بھارا راستے بنا دیئے اور نکل گئے اور پیچھے سے فیرونے کو پکڑ کے بور دیا گیا ایسے ہی جتنے فیرونے سب بھورے جانے والے ہیں ٹائم آرہا ہے گھبرائیے مر ٹائم آرہا ہے اپنے کو منٹین کی دیئے بس سب بھورے جائیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ دیکھیں گے